اگر یہ دنیا گناہکار نہ ہوتی تو نہ اسے تباہ کر کے دوسری مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور نہ اسے بخش دیتا اس حدیث میں کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ جو حدیث ہے یہ حدیث دلست ہے مگر اس کا مجموع پیچیدہ ہے اور لا سمجھنے کے نتیجے میں انسان بہت بڑا روحانی نقصان اٹھا سکتا ہے اس حدیث کی مثال اس حدیث سے ہے جس میں احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ سے فرمایا کہ من قالا لا الہ الا اللہ من رسول ابو فرمایا من قالا لا الہ الا اللہ فدخل جنہ اور حضرت ابو حریرہ اعلان کرنے لگے حضرت عمرہ نے آپ کو گھنے بان سے پکڑا اور تقریباً گزیدتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرمی بھاپس لیا ہے یہ حضرت آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا حامل فرمایا یہ تو اعلان کرتا پھر رہا ہے اس سے تو لوگوں کو بڑی غلط سے نہیں جائے آپ نے روک دیا حضرت عمرہ کی بات تسلیم فرمائی بات حق ہے لیکن اس کا سمجھنا مشکل ہے اور جس طرح یہ اعلان کر رہا ہے اس سے لوگوں کو بہت ٹھوکر لگ سکتی ہے اور بعد میں غور کرنا والوں کے لئے محفوظ بھی رکھتی ہے اللہ نے حضیث تاکہ مقصد سمجھیں کہ لا الہ الا میں جس وحدت کا ذکر ہے اس وحدت میں انبیاء شامل ہیں اور خدا کو وحدت تسلیم کرنا انبیاء کی وساطت اور وسیلے سے ہوتا ہے حقیقت اس کی تب رہشت ہوتی ہے اگر نورت کی نمون پر بھی غور کریں لیکن یہ تسلی بہت بہت سے رہستے ہیں اس حضیث کو حل کرنے کے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حضیث بھی انہی احادیث سے تعلق رکھتی ہے اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ خدا گنہ کو پسند کرتا ہے بلکل غلط اور بے بنیاد بات ہے اللہ تعالیٰ نے گناک شک ہیں چاہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھی گناہ دار نہ رہتا تو انسان کی پیدائش کی ورز و غات ختم ہو جاتی کیونکہ فرشتے بے گناہ تھے ہی فرشتوں اور تخلیق انسانی میں فرق کیا ہے گناہ کی صلاحیت یعنی نیک و بد کی تمیز میں یہ فیصلہ کرنا کہ میں نیک کو اختیار کرنا ہے یا بد کو اختیار کرنا ہے یہ انسانی لا متنہی ترقی کے لیے ایک گر کے طور پر بنیادی ایک جاری و ساری طاقت کے طور پر خدا تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشی ہے یہ اور یہ طاقہ فرشتوں میں نہیں کہ نیک و بد کی تمیز کریں اور پھر چاہے تو نیک پر عمل کر لیں چاہے تو بد پر عمل کریں اسے خدا تعالیٰ نے ایک غیر معمولی طاقت کے طور پر پیش کیا ہے یہ طاقت ہے جو تمام انسانی ترقی اور تنازل کی تنازل کی وجہ اول ہے اور اس کو سمجھنے سے انسانی تنازل اور ترقی کے رات سمجھا جاتے ہیں اس حدیث کے اس مجموع سے تعلق ہے پس اللہ تعالیٰ نے جس غرص سے انسان کو پیدا کیا تھا اس میں اس کا گناہگار ہونے کا رستہ اختیار کرنا ایک طبی طور پر داخل تھا پس یہ ایک فرض محال کے تعلق میں حدیث ہے ایک امکان کے طور پر نہیں ہے ہر پوٹھٹیکل ہے کہ اگر فرض کرو کہ سارے انسان ایسے دیکھ ہو جائیں کہ ان میں فرشتوں کے دنیا میں فرق ہی کوئی نہ رہے تو انسان کو یہ غیر جو آیت ختم پھر خدا ایک اور مخلوق پیدا کر سکتا ہے اور کر دے گا یہ ایک ہر پوٹھٹیکل فلسوفکل کوسٹن ہے ایک امکانی نظریات کی دنیا کا ایک امکان ہے جس پر بحث اٹھا کر انسان کی ورز و رات پر روشن ڈالی ہے اس سے یہ استمداد کرنا کہ گناہ خدا کو پسند ہے اس لیے ہم بھی کر لیں یہ نہایت ہی جہلانہ تصور ہے جو خودکشنی کے متنازف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صورت جس میں خدا نے انسان کو ختم کر کے دوسرے جس طرح تم سمجھتے ہو سوال کرنے والے پیدا کرنا تھا اس صورت میں تو ایک بھی جب تک گناہ دار باقی ہے اس وقت تک باقیوں کی بے گناہی خدا کو ناپسند نہیں ہے بلکہ محبوب ہے اور اس وقت تک گناہ بھی ناپسند ہے دنیا گناہ داروں سے بھری پڑی ہے نیک ڈھولنا مشکل ہو رہا ہے اور تم یہ سمجھ گئے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکیاں پسند نہیں نیکیاں پسند نہیں گناہ جیزا پسند ہیں اس لیے ایک نبی اضافہ کر دوں گناہ داروں میں یہ نہایت ہی جہلانہ خیال ہے سمجھ گئے اب تو مرکہ وقت ہو گیا ہے ٹھیک ہے این وقت پہ آج ہمارا ہماری مریض ختم ہوئی ہے اللہ علیکم اللہ سلام علیکم